جیپر میں پتنی اور چودہ سال کے بیٹے کو پتا اور ماسی نے کیوں پلائی جہریلی شکنجی سنسنی کیج کھلا سا جیپر کے کردنی تھانا علاقے میں چوئیس جولائی کے رات جہریلی پدارت کھانے سے کوئی ماں بیٹی کی موت کے معاملے میں نیا موڑایا ہے پلوس اور پریوار کے لوگ جسے سوسائیڈ مان رہے تھے وہ ہتیا کا کیس نکلا اور وہے بھی اویس سمبند ہو کے چلتے اس پورے معاملے میں ایک نہیں تین کردار ہے اور تینوں کے خلاف ہی اب ہتیا کے معاملے کی جانچ شروع کی جا رہی ہے کچھ کو ہراست میں بھی لیا گیا ہے اور آج دو پر بعد اس معاملے کا پورا کھلاسہ کردہ نہیں تھانا پولیس کر سکتی ہے ہتیا کارڈ کو فلمی انداز میں انجام دیا گیا اور پریوار کے لوگوں کی مدد سے اسے سوسائیڈ کیس بنا دیا گیا لیکن چھے سے سات دن کے دوران ہی سچ بہار آ گیا جیجہ کے سالک سے تھے اویس سممند بہن کو پتا چلا تو ہٹا دیا راستے سے درسل چوئیس جلائی کی رات کو سورے رگر ناڑی کا پاٹک نیواسی مہیلا انیتا شرما اور اس کے بیٹے میاں کی جہریلی پدار کھانے سے موت ہو گئی تھی سوشنا پر پہنچی پولیس نے موقع سے مہتوپونڈ ساکشے جٹا کر 26 جلائی کو پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد شعو کو پریجنوں کے حوالے کر دیا لیکن انیتا کے پریوار والوں سے بات کرنے کے بعد پولیس کو کچھ سنشے ہوا اسی سنشے کو آدھار بنا کر پولیس نے کیس پر کاروائی جاری رکھی نتیجے نے سبھی کو چونکا دیا انیتا کے پتی سے انیل سے سبھی راج پگل دیئے درسل انیتا کی بہن پوجہ اور جیجہ انیل کے بیچ اوید سمبند تھے ان سمبندوں کا پتہ انیتا کو بھی چل گیا تھا اس بیچ انیل کا بھائی پوجہ سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ انیل کو ناغوار گجر رہا تھا انیل نے دماغ لگایا اور کہا کہ جب تک انیتا ہے تب تک پوجہ اور انیل کے بھائی کی شادی سمبند نہیں ہے اس پر انیل نے اپنے بھائی سے جہر منگایا اور بعد میں اس جہر کو انیل نے اپنے بھائی کے جریعے ہی کسی پے میں ملا کر انیل کو پلایا اور ساتھ ہی بیٹے مینگ کو بھی پلایا دونوں کی موت کے بعد اسے لگ بھگ سوسائیڈ کیس بنا دیا گیا انیل کو گاہ تھا کہ اگر ماملہ کھلتا ہے تو اس کے بھائی کو ہی پولس پکڑے گی اور اگر ماملہ نہیں کھلتا ہے تو انیل اپنے بھائی کو بلیک مین کر لے گا لیکن ایسا نہیں ہوا انیل پوجہ اور انیل کے بھائی کا کھیل سامنے ہی آ گیا بتایا جا رہا ہے کہ تینوں ہی پولس کی حراست میں ہیں پورے ماملے کے بارے میں آج شام تک بڑا کھلا سا کیا جا سکتا ہے بیوری ریپورٹ نیوز لیو رادستان جائپر موسیقی